میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے عشر جنک رہ سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پلمان رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سپنے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یا آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤ میں ایک سپسٹ دردتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے پڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولو میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشوکی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی ویپریت چیز کا ارثہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی منرس تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بگ ساتھ ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پینسٹھ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثیک روپ سے آتمن نربھر اور نشن دکھے سے ہوا چاہے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیگ پر چلتے ہیں یعنی ان پنچانوے پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتا کی اپنی پریبھاشا پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکشے سپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشے سے اپنا ویفسائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ وچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ وچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن بیس میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بگ بیس سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ منمافق نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ دے کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل ویکتے ہمیشہ اسفلتا کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نقشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمجھ لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکشے ہے سپشٹ لکشے اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار عبیان میں سے 9999 بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسی اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کی ویوسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش اس پچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویوسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی عسیم سمبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کے تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتی والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آجی ویکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بuddھی یا پرتیبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریکھا سے کتنی اونچائی کا لکش ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش وہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے اتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے ویچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے ویچار اسے بناتے ہیں ڈیزریلی نے اسی بات کو اس پرکائر کہا ہے کہ یہ منشے چاہے اور پردیقشا کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتی ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچن نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرنام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطوے کے اچھا شکتے وکست کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بٹھ کے آپ کو بائبل کا وہ کتھن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھف ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرشتی کے مہانتم نیموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے ریجنک نیم کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائیبھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جارج برنات شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچا ہی پرستتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپ نہ کیجئے کہ ایک کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسطہ وکتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیج ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بو دیتا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروسے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے سدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے ستھیتے غلط فہمی ہو بھے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستش کے آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہا دیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھاری سبھلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یدی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستشک کا اڈھیک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستشک ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنم سے ہی ملا ہوا ہے نشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم مہتو دیتے ہیں مہتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتوپون ہیں وہ ہمیں نشلکوپلد ہیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھیکانچ لوگ اپنی کھشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کھشمتہ یوں ہی انچ ہوئی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاں میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرطی کے انی نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرطی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشاں میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیے کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریکڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا وگیان نے سواستے اور لمبی عمر پانی کی دشاں میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤگرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں ہمارے سوچنے ویچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوک پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوشے میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے ہمارا بھوشے یا ہمارا جیون نردھارے تھوکا آپ کا من مستشک ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کنارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستشک سے کی جا سکتی ہے اور وشال اورجہ کے سروت اس مستشک روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھرو سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمعے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص اددش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھنا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں وہ خوشیاں اپلدھ کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا وہیں دوسری اور یہی نیم اسے گٹر میں بھی دھکیل سکتا ہے سب کچھ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ منوشے کس طرح اس نیم کا استعمال کرتا ہے یہی ہے دنیا کا سب سے آشش رجنک رہیسے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیسے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہیسے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھمان ویکتی نے اس براکرتک نیم کی سچائی پرمانک کی تھی اور بعد میں پوری بائیبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آشش رجنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہیسے بھی بنا رہا ہے میرا بشواس ہے کہ یعنی آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر وقتی سے پوچھیں کہ سبھلتا کا رہیسے کیا ہے تو آپ کو مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہمیں سے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر وقتی کے لیے مہتپون ہے جیون کو نیرس اور اُباؤ نہیں بلکہ ایک اتیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے بھرپور جینی چاہیے اسے صبح سبیرے نین ٹوٹنے پر خوش ہونا چاہیے اسے اپنا من پسند ویوسائے کرنا چاہیے کیونکہ وہ اسے بہتر ڈھنگ سے کرتا ہے ایک بار میں نے ایک دینک کے سمپارک کا ویاکھیان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویوسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیں ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانا ہے شریفٹی کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہش سے کاؤ گھاٹن کیا ہے کہ تم جیسا وشواس کروگے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر ابتر اتھو گا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یادی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پتل دے گی ستربین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزک نیوٹن نے ہمیں بھوتیکی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منشعے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انیوستووں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پرتیکریہ کی بلکل سمان اور وپریت پرتیکریہ ہوتی ہے یادی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس دنوں کے آپ کے پریوک کا نتیجہ بلکل اسی انوپات میں ہوگا جس انوپات میں آپ نے پریاس کیا ہوگا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کئی ورشوں تک کٹھن پریشم اور ادھین کرنے کا مولے چکا نہ ہوگا اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویوسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا ویچاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی یا سویکرت کرانی کی بھی ہماری کشمتہ کتنی ہے لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں باودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے جیون کو نیانترت کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویچاروں کو نیانترت کرنا ہوگا یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے دوسری بات ہمیں اپنے مند سے سبھی اڑچنوں اور بیڑیوں کو کاٹ پھینکنا ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہی کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردارت ہے یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ سبھی سیما ریکھائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بھی بڑھ کر افسر موجود ہیں ارثات ہمیں تمام سنکیرنتاؤں سے اور پوروہ گرہوں سے اوپر اٹھنا ہوگا تیسری بات اپنی سمسیہ پر سکاراتمک روپ سے سوچنے کے لیے خود کو پریریت کرنے میں پوری کشمتہ اور ساحس کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک نشت اور سپشت لکش نردارت کرنے کے لیے بھی اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمبھو کونوں سے ویچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھلی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمبھاوت سمادھان کی پرک کر سکے یہ وشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابتے کے مارگ میں کبھی کوئی پرستتے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ کو لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تطپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تطح سے افغد کراتے رہنا ہوگا کہ آپ اپنی اپلپدھیوں کے کشیتر کے بیچ اور بیچ کھڑے ہیں اور چوتھی بات کہ آپ جو کچھ بھی کمائیں اس کا دس پرترشت نشت روپ سے بچائیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا ویویسائے چاہے جیسا بھی ہے یعنی آپ مولی چکانے کو تیار ہیں تو اس میں انتسم بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتپون بندوں کو دہرانے جو ایک خوبصورت جیون بیتانے کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں گے جیسا ہم سوچتے ہیں دوسرا کلپنہ شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اڑان بھرنے دیں تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرترشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریانویت نہیں کرتے ہیں اور اب میں تیس دنوں کے پریقشن کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے دماغ میں یہ اس پشٹ کر لیں کہ اس پریقشن میں آپ کچھ بھی کھونے نہیں جا رہے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آپ سب کچھ پا سکتے ہیں دو باتیں ہم سب پر لگو ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھائیبیت رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارڈ پر لکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ روپیہ پیسہ ہو آپ اپنی آمدنی دو گونی کرنا چاہتے ہوں یا ایک خاص پریمان میں روپیہ کمانا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت مکان چاہتے ہوں یا اپنے ویوسائے میں کامیابی چاہتے ہوں یا پھر جیون میں ایک خاص مقام کی تمنہ ہو آپ کو یا پھر پریوار میں زیادہ تالمیل اور ایک تا کیا بھلاشہ ہو ہم سب کچھ نہ کچھ کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں آپ اپنے کارڈ پر سپشٹ لکھئے کہ آپ کی کامنا کیا ہے یہ نشرت کر لیجئے کہ یہی آپ کا ایک ماتر اور سپشٹ لکش ہے آپ اپنا یہ کارڈ کسی اور کو مت دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تاکہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکشے کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر پرفلت اور شانت چت سے سوچئے دن بھر میں جتنی بار موقع ملے اس کارڈ کو دیکھئے اور رات میں سونے جانے سے پہلے بھی دیکھئے کارڈ کو دیکھتے سمجھے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ویسے ہی بنتے ہیں جیسا آپ سوچتے ہیں اور چونکہ ابھی آپ اپنے لکشے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس لیے یہ سمجھئے کہ بہت جلدی ہی آپ اس لکشے کو حاصل کر لیں گے دراصل جس پل آپ نے اپنے اچھا کارڈ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اسی پل سے وہ لکشے آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھیلی پرچورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پرچورتہ پر آپ کا بھی اتنا ہی ادھکار ہے جتنا اوروں کا ہے یدی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پرچورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو کچھ نئی عادتیں وقصد کرنی ہوگی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو پھر جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہیں جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیجئے ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک ویچار آپ کے من میں آئیں تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا ویچار اس کی سجیو کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیہ بھی آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی یا پیکشا نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف پانچ پرتشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی پرتشت والے ورگ میں اپنی جگہ بنائیں ان تیس دنوں کے لیے آپ کے مستشک کا نینترن پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے اس دوران دماغ کو وہی سوچنا ہوگا جس کی انومتی آپ دیں تیس دنوں کی اس پریقشن عوضی کے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اسی انپات میں کچھ ملے گا جس انپات میں آپ لگائیں گے جس کشن آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کشن آپ ایک سفل ریکٹی بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اسی کشن ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آ جاتے ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیک سو میں سے ہیش کے پانچ لوگوں میں آ گئے لکش کس طرح حاصل کیا جائے اس چنتہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مت الجھائیے اسے پوری طرح اس شکتے پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشن جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد یاد رکھئے اور انہیں پریقشن کے دوران ہر دن اپنے سامنے رکھئے پرشن پوچھو اور اس کا جواب تمہیں پرابت ہوگا کھو جو اور تم اسے پا لوگے دستک دو تمہارے لیے دوار کھولے گا کیونکہ ہر وہ ویقتی جو جگیا سا رکھتا ہے اتر پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اسے پرابت ہوتا ہے اور جو دستک دیتا ہے اس کے لیے دوار کھلتا ہے یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمتکاری بھی دراصل یہ سردھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل ہوگا بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان تیز دنوں کے دوران آپ کے سامنے اس پچھ لکشے ہوں اور اسے پورا کرنے کا بشواز بھی چاہے آپ کسی بھی پیشے سے جڑے ہوں ان تیز دنوں کے دوران اپنا سربوتتم پردرشن کریں جیسا اب تک آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکشے اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لیکھی کا دروتھی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو ڈھونڈ لکھالا اپنی پستک ویک اپ اینڈ لیو میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنتن منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سماں گیا ہے اس طرح کام کرو مانو دروتھی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواس سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون میں بدلہ اولادیا اب آپ تیس دنوں تک اپنا پریقشن کریں لیکن تب تک پریقشن شروع نہ کریں جب تک آپ اس سے جڑے رہنے کیلئے خود کو پوری طرح تیار نہ کر لیں آپ پائیں گے کہ درڑ لگن شیل ہونے کی وجہ سے آپ میں وشواس بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درڑ لگن وشواس کا ہی دوسرا نام ہے یدی آپ کو وشواس نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یدی تیس دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک ویچاروں سے پراجت ہو جائیں تو پھر سے شروعات کریں دھیرے دھیرے آپ کی نئی عادت بن جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ان گنے چنے لوگوں میں پائیں گے جن کے سامنے کچھ بھی اسمپپ نہیں ہے آپ اپنے کارڈ کو مد بھولیں جب آپ جینے کا یہ نیا ڈھنگ شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اپنا لکشے لکھیں جو بھی آپ کا لکشے ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ کے دس تک دو اور دوار تمہارے دیے کھلے گا پریقشن کے دوران اپنے کھالی سمیے میں پریرک پوستکے پڑھیں یہ آپ کے لیے کافی اپیوگی رہیں گی جیون میں کبھی بھی کوئی مہانکار بینا پریرنہ کے سمپنے نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندو پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا لکش اپنے سامنے بلکل سپچٹ رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں گی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں جیون میں کوئی بھی اسفل ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی ادھ کچرا رہنا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ جیون چنتہ بھے اور نراشہ سے بھرا ہو اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاتیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بوتے ہیں تو آپ کا جیون پرسند نرچت سفل اور سکارات مکپنے کا اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرورتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے نہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیمی تنترال پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اسے سنیں آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا کہنا ہوگا کہ وہ اس نیم کو جانے سمجھیں سیکھے بینا ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ ویسے لوگ ہیں جو بینا کوئی پریشنم کیے بینا کوئی قیمت چکائے مفت میں ہی بہت کچھ پانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جیون میں اسفل رہتے ہیں یہاں جائز اور سارتھک دھنگ سے پیسہ کمانے کا سروتم طریقہ ہے کہ لوگوں کو اپیوگی اور آوشک وستویں تتھا سیوائیں اپلبد کرائی جائیں ہم اپنے اتپاد اور سیواؤں کا ونمے ہی لوگوں کو پیسوں سے کرتے ہیں اس لیے پرامانک نیم کے انصار ہمیں اور سفلتہ ہمیں اسی انوپات میں حاصل ہوگی جس انوپات میں ہم پریش کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلبد کرائیں گے ادھکانش لوگ اس نیم کو الٹا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھرپور پیسہ کما رہے ہیں تو آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا رویہ ہوگا ان کی سنکھیا کروڑوں اربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایندھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کاری سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے جوڑیں آپ ایسا کر کے دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پر پر سمپتی اور سمرد بھی پر پر وینمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی ویکتی جو سمرد کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرینام آپ کو ان لوگوں سے نہ ملے جن کی آپ سیوہ کر رہے ہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ملے کیونکہ ایسا نیم ہے پرت کریہ کی سمان اور وپریت پرت کریہ ہوتی ہے تیز دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووطہ سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو اپلپد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماپنے کا ایک پیمان ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچاروان ویکتی اپنا بھاگ سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلپد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہ وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکاراتمک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے اس ستان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشو دلاتے ہیں اگر نکاراتمک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے بچپن کے دنوں تک پیچھے لوٹ کر ان کارنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے پہلے پہل یہ بات آپ کے من میں بیٹھ گئی کہ آپ سفل نہیں ہو مانف سبیتہ کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی وشش شک لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویکتی کے روپ تیس دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتم ساتھ ہوتی جائیں اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشش کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ہی ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شانت آنند پون اور سفل جیون ویتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سمبخ ہے